بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گیری کلے ایک رائٹر ہے وہ کہتا ہے کہ ملٹی ٹاسکنگ is a lie اور اس نے بک لکھی ہے the one thing میرے پاس یہ بک موجود ہے اس میں اس کی جو فرس جہاں سے بک سٹارٹ ہوتی ہے وہاں پہ لکھا ہوا ہے if you catch two rabbits at a time اگر آپ دو خرگوش ایک ساتھ پکڑنا چاہو گے تو آپ ایک بھی نہیں پکڑ پاؤ گے یعنی کہ آپ دو کام جو ہیں ایک سے جب بھی ہم زیادہ کام ایک ساتھ کرنا چاہتے ہیں تو ہماری کرییٹیوٹی ہماری پروڈکٹیوٹی ختم ہو جاتی ہے ہماری ایفیشنسی جی وہ ختم ہو جاتی ہے ہم زیادہ کام کرنے کے بجائے کسی ایک کام کو بھی صحیح طرح فوکس نہیں کر پاتے دنیا میں جتنے بھی لوگوں نے آگے سکسیسفل ہوئے ہیں وہ جائے ڈاکٹرز ہیں انجینئرز ہیں سائنٹسٹ ہیں بزنس میں نے وہی لوگ آگے ہیں جنہ نے one thing پہ جو فوکس کیا ہے one focus one thing at a time سرچنٹ ڈولکر ان کے لیے سب سے بڑی one thing the cricket رونالڈو کے فوٹبالر محمد علی کے لیے باکسنگ ورن بفٹ کے لیے انویسٹنگ تو بسیکلی یہ بک یہ ہمیں بتاتی ہے کہ انسٹیڈ آف کیچنگ آل ٹھنگز ہر چیز کو ایک ساتھ کرنے کی جائے پوٹنگ آل ایگز ان ون باسکٹ آپ ایک چیز کو اٹھا ٹائم کریں اور اس کو ایسا کریں کہ ایسا کچھ کوئی اور نہ کر سکے اب اس کو میں اسلامی پوائنٹ آبی اس سے بات کروں تو آپ اپنے ہمارے جو the last prophet محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی ایک سننا ہے کہ انہوں نے جو بھی کام کے اپنی لائف میں اس کو نکتہ کمال تک پہنچا ہے اس سے اچھا وہ کام کو بندہ کر نہیں سکتا تھا جتنا انہوں نے اس کیا مطلب یہ کہ انہوں نے بھی ایک کام ایٹھے ٹائم کیا اور اس کو ایسا کیا ہے کہ دوبارہ اس کو کرنے کی ضرورت نہیں پڑی تو same is the case کہ ہمیں instead of being jack of all trades ہمیں کسی ایک چیز میں فوکس کرنا چاہیے آپ studies کر رہے ہیں تو studies میں آپ business کر رہے ہیں تو business میں آپ job job کر رہے ہیں تو job میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کون سی چیز جس کی ویسے میری productivity بڑھ سکتی ہے وہ کون کی کون سی reasons ہیں وہ کون سی وجہات ہیں وہ کون سے factors ہیں جو میری productivity میری performance کو increase کر سکتے ہیں ان کو فوکس کرنا چاہیے بسیکلی one thing میں آپ کو suggest کروں گا کہ آپ یہ لازمی پڑھیں یہ best book ہے میں اس کو 10 out of 10 marks دیتا ہوں کیونکہ یہ اگر آپ زندگی یہ book ایسی book ہے آپ کو یہ life change کر دے گی میں نے پچھلے سال 18 books پڑھی تھی اور اس سال میرا target ہے کہ میں 30 books چاہیں وہ پڑھوں گا یہ بھی recently میں نے book finish کیا سوائی ڈیسائی ڈیسائی ڈیسکار شیئر کر دوں کیونکہ اچھی چیز جائے وہ کسی ایک سا شیئر ضرور کرنی چاہیے آپ یہ book پڑھیں ہم 100% شور آپ کہیں گے کہ یہ ہماری ایک اچھی investment تھی آپ ایسے books پر لازمی investment invest کر رہی ہیں زیادہ نہیں تو کم از کم ایک book ایک مہینے میں لازمی پڑھیں نورملی ویسے لوگ جو ہیں جیسے بورن بوفٹ ہو گیا اس کے بعد جو ہے بل گیٹس ہو گیا سن سب کی ایک چیز ان کو جو موٹیویٹ رکھتی ہے وہ بک ریڈنگ ان کی بک ریڈنگ ان کی سب سے بڑی جو ہے وہ habit ہوتی ہے سوائی سجیسٹ ہوں کہ بک ریڈنگ لازمی کریں بک ریڈنگ بسی کے لی ہمیں موٹیویٹ رکھتی ہے بہت ساری لوگ ہوتے ہیں وہ کام سٹارٹ کرتے ہیں ڈیفرنٹ ایکسرسائز کرتے ہیں ویٹ لاز کرنے کے لیے فیٹ رکھنے کے لیے سٹیڈیز کرتے ہیں اچھے marks لینے کے لیے لیکن چند دنوں کے بعد وہ آہستہ 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 سٹیپ پہ سٹیپ نیچے جانا شروع ہو جاتے ہیں وہ موٹیویشن لیول کم ہو جاتا ہے تو موٹیویشن لیول کیسے انگریز ہوتا ہے ایک تو وہ لوگ جو آپ کے آس پاس رہتے ہیں آپ کا جو سرکل آف فرینڈز ہے وہ ایسا ہو نیچے آپ کو اپ لیفٹ کریں موٹیویٹ کریں اگر وہ نہیں تو پھر بکس ایک ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو موٹیویٹ رکھتی ہیں بکس وہ نہیں انگلیش نویلز بکس جو آپ کو ڈیویٹ کر رہے ہیں ایسی بکس جو ہیں وہ آپ کو سٹیڈی کرنی چاہیے گری کل مزید اس بک میں یہ کہتا ہے کہ ہائیلی افیکٹیو جو لوگ ہوتے ہیں جلدی اٹھتے ہیں ایکسرسائز کرتے ہیں اپنے پلانیز بناتے ہیں ویکلی کے ڈیلی کے منتھلی کے گولز بناتے ہیں پھر ان کو اچیو کرنے کے لیے وہ سٹیٹیز بناتے ہیں تو یہ نہیں کہ وہ اپنے آپ کو جو ہے اکاؤنٹیبل رکھتے ہیں اپنی آپ کو ہروس چیک کرتے ہیں کہ میں نے قرآن بناتے ہیں کہ میں نے آج کرنے کون سے کام کرنے بہتا ہے یا پٹسیٹگویگو Israelis منٹ میں تو گول سٹ کردھے کہ اس ویک میں نے اتنی سیلز کرنی ہے آفس کس جو بڑ کرتے ہیں تو اس میں اگر میں کی نقی کسki سیلز کرنی یا صفق کچھ کرنی ہیں اس میں میں نے کیا بڑھまز دینی ہے اگ ہوتا ہے کہ ایکسر لوگ جب اسٹیڈی کر رہے ہوتے ہیں تو ساتھ میزک لگا لیتے ہیں تو وہ زیادہ فوکس کر پاتے ہیں سٹیڈیز کو اوپر ایکچولی ہوتا کیا ہے کہ نورمیلی جب ہم سٹیڈی کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا جو انوائرمنٹ ہوتا ہے اس کے اندرہ بہت سارے فیکٹرز ہیں جو ہمیں سن رہے ہوتے ہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں تمہارا جو دھیان ہوتا ہے ہماری تینشن جو ہوتی ہے بٹ رہی ہوتی ہے وہ ملٹی اپلائی ایسے ایڈیویون ہوتی ہے لیکن جب میزک لگا لگا دیتے ہیں تو ہوتا ہے کہ ہم آس پاس کے بہت سارے فیکٹرز مینیمائز ہو جاتے ہیں ہمارے کانوں میں صرف میزک ہوتا ہے اور سامنے ہمارے بکس ہوتی ہیں تو ہمارا دھیان یہ صرف دو چیزوں پر آجاتا ہے میزک اینڈ بکس ہاں اگر میزک بھی ریموو کر دیا یا صرف بک رہ جائے تو پھر کیا بات ہے اور یہ کب ہوتا ہے پریکٹس کے ساتھ کیونکہ کوئی بھی چیز پریکٹس کی جائے تو وہ سکل بن جاتی تو میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ آپ یہ بک لازمی پڑھیں دا ون ٹھنگ پھر ہم اس کو شو کر دیتا ہوں بہت ہی اچھی بات ہے بہت ہی اچھی بک ہے اور یہ بک آپ کی لائف چینج کر دے گی اور میری آپ سے ایک سجیسٹ ہے سجیسن بھی ہے کہ آپ ہر مہینے کم از کم ایک بک لازمی پڑھیں اور اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں گے میں جو نیکسٹ ویڈیو بناوں گا اس میں جو میں نیکسٹ بک فینش کروں گا اس کی میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ میں ویڈیو بنا کے شیئر